اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کو فیار آ جاتا ہے ان کی اپنی طلب نہیں ہوتی تو اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں لیکن جب اللہ ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ان کو محبت نصیب ہو جاتی ہے، معافت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ مجاہدہ بھی کرتے ہیں تو ان کو مجذوب سالک کہتے ہیں کہ سفر کا پہلا حصہ جذب والا تھا اور سفر کا دوسرا حصہ سلوک والا ہوا ہے اب یہ مختلف بندوں پر منحصر ہے کون سالک مجذوب ہے اور کون مجذوب سالک ہے صحابہ کرام میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں چنانچہ سیدہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مجذوب سالک تھے ان کو اللہ نے اپنی طرف کھینچا ان کی اپنی طلب نہیں تھی وہ تو اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کے نکلے تھے کہ نبی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیں راستے میں ایک صحابی سے ملکات ہو گئی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے انہوں نے پوچھا بھی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے کہ میں آج تمہارے نبی علیہ السلام کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا ان کی بات تو بعد میں کرنا تو اپنی بہن کا معاملہ تو دیکھ تیرے بہن اور بہنوئی تو تو مسلمان ہو چکے یہ سن کے عمر لیانوں کو بہت غصہ آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان کے لوگ ہوں اور میری اجازت کے وغیر یہ اسلام قبول کر لیں چنانچہ وہیں سے بہن کے گھر پہنچ گئے دروازے کے قریب ہوئے تو سنا وہ اندر کچھ پڑھ رہے تھے آواز آ رہی تھی دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھٹایا